جیس طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ رب رزت آپ لوگوں کو خوش رکھے تھیوریز آف کولین بارنڈنگ این شیپ آف مالیکیولز کا ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے اس پر لیکچر نمبر ففٹی سیمان میں آپ لوگوں کے سامنے لائے ہوں تفصیل ہو چکی ہے اس سارے چپٹر کے اور ایکسرسائز میں ایم سی کیوز کو ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے اور ایم سی کیوز پراز لیکچر نمبر جیرو تری میں آپ لوگوں کے سامنے لائے ہوں تو لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام ہے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورت سا چینل کمیشٹی والا آج کا جو میں لیکچر لائے ہوں اس میں ہم نے چوز دہ کریکٹ آپشن کو دیکھنا ہے اور اس سے پہلے دو لیکچروں میں تقریباً ہم آٹھ ایم سی کیوز کر چکے ہیں جو اس ایکسرسائز جو اس چپٹر کے ساتھ ریلیٹڈ تھے آج نو دس کیارہ اور بارہ یعنی ٹوٹل ہم ٹویل ایم سی کیوز اب آپ ان کو سامنے ہو جائیں گے اس کے بعد تین ایم سی کیوز مزید آئیں گے پھر انشاءاللہ یہ چپٹر انڈ ہو جائے گا تو آج کا جو ایم سی کیوز ہیں اس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز کہا رہا ہے کہ which one of the following compound has the highest ionic character یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایانک character جو ہے اس compound میں جو نیچے دیئے گئے ہیں یہ کس کا زیادہ ہے HF ہے HCL ہے HBR ہے اور HI ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں فلورین ہے یہاں کلورین ہے یہاں برومین ہے یہاں آئیوڈین ہے یہ گروپ نمبر 7 کی میں بات کر رہا ہوں گروپ نمبر 7 اے ہالوجین فیملی اس میں سب سے زیادہ elektro negativity جو ہے سب سے زیادہ elektro negativity وہ فلورین کی زیادہ ہے کیوں اس کا size چھوٹا ہے elektron کو لیتا ہے اس کا size بڑا ہے elektron کو یہ اتنا آسانی سے نہیں لیتا تو جس کے elektro negativity زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں تو hydrogen ہے یہاں hydrogen یہاں hydrogen یہاں hydrogen اس کا ایانک character بھی زیادہ ہوگا اس لئے یہاں پر option یہ آئے گا کہ اس کے elektro negativity فلورین کی جو کہ زیادہ ہے فلورین کی elektro negativity ہمارے پاس زیادہ ہے اس وجہ سے یہاں پر جو ایانک character جو ہے HF کا زیادہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس option آ جائے گا اگر وہ order دیکھنا چاہتے ہیں تو order یہ کر لیں اس کو B کو ہٹانا چاہتے ہو تو یہ order رہے گا ایانک character کا ٹھیک ہے اگر ایانک character کا order لکھنا چاہتے ہیں تو یہ order ایانک character کا آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر option HF ہمارے سامنے آئے گا liquid oxygen دوسرا MCQs کہہ رہا ہے کہ liquid oxygen is liquid oxygen ہمارے پاس کیا ہے تو oxygen کے بارے میں molecular orbital theory نے آپ کو بتایا تھا oxygen کے بارے میں molecular orbital theory یوٹیوب پر ٹائپ کریں molecular orbital theory by chemistry والا اس کے پر میں نے تفصیلاً بات کی ہوئی ہے play list اس کی تیار ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے MCQs جس میں ہم ڈسکاس کر چکے ہیں تو پیرا magnetic ہے molecular oxygen جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے پیرا magnetic ہے اس کو میں تفصیلاً پیرا magnetic آپ oxygen by chemistry والا یوٹیوب پر ٹائپ کریں یہ topic انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد next MCQs ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان carbon dioxide molecules the number of sigma covalent bond carbon dioxide کا جو molecule ہے اس میں sigma covalent bond کتنے ہیں یاد رکھیں carbon dioxide structure کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس قسم اس کا linear structure ہوتا ہے linear structure dipole moment اس کی زیریہ ہوتی ہے تو اس میں یہ جو ہے یہ بانڈ پائی ہے اور یہ بانڈ جو ہے یہ sigma بانڈ ہے تو اس میں جو sigma بانڈ ہے sigma bond جو carbon dioxide میں پائے جاتے ہیں وہ دو sigma bond اس میں پائے جاتے ہیں تو اس کے structure کو میں تفصیل انڈسکس کر چکا ہوں SNP block element میں بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں وہاں پر بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں youtube پر type کریں structure of carbon dioxide by chemistry والا اور میں اس کے ساتھ جو ہے dipole moment کے اندر بھی میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں اس structure linear ہے یہ angular ہے youtube پر type کریں structure of carbon dioxide dipole moment by chemistry والا تو یہ carbon dioxide بھی آپ کو مل جائے گو تو اس میں sigma bond کی تعداد دو ہے sigma bond کی تعداد دو ہمارے پاس پائی جاتی ہے next mcq ہے 12 mcq کہ hydrogen sulfide has a net dipole moment hydrogen sulfide کی کوئی نہ کوئی dipole moment ہے یعنی hydrogen sulfide آپ کے پاس polar ہے hydrogen sulfide آپ کے پاس polar ہے while beryllium foloride beryllium dipole foloride جو ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی dipole moment zero ہے اس کی dipole beryllium foloride کی dipole moment zero ہے وجہ کیا ہے اس کو discuss کرنا ہے تو یاد رکھیں beryllium foloride بeryllium foloride اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہ beryllium ہے group number two کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے folorine bond بناتا ہے اور یہاں folorine bond بناتا ہے تو اس کی net dipole moment کو آپ دیکھیں گے اس طرف اور اس طرف یہ دونوں ایک دوسرے کو cancel کر رہی ہیں تو اس کی net dipole moment zero کے برابر آرہی ہے net dipole کیونکہ structure linear ہے اس کا structure ہمارے پاس کیا رہا ہے linear structure آرہ ہے اس لئے جب ہم hidrogen foloride کو دیکھتے اس کو note کرنے شابش HF کو دیکھتے HF کو تو سلفر اکسیجن فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے سلفر جو ہمارے پاس موجود ہے اکسیجن فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے HF کو اگر آپ دیکھتے ہیں یہ سلفر ہے اس کے ساتھ جو میں اس کے پاس یہاں لون پیر اف الیکٹران یہاں لون پیر اف الیکٹران یہ لون پیر اف الیکٹران اس میں پائے جاتے ہیں اور ان کی ریپلشن کی وجہ سے یہ سٹرکچر تھوڑا سا بینٹ آتا ہے اس لئے بینٹ آنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹرکچر بینٹ ہمارے پاس آتا اور بینٹ ہونے کی وجہ سے لون پیر اف الیکٹران اور میں نے آپ سمجھ آیا تھا لیکچور کے تفصیل دیکھ چکے ہیں ہمارے پاس زیرو نہیں آتی تو یہاں نیٹ ڈائی پول مومنٹ زیرو کے برابر نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کا سٹرکچر بینٹ سٹرکچر یو آری سمجھ آری ہے تو یہاں پر آپشن جو بی آئے گا اس کو بینٹ سٹرکچر بھی کہتے ہیں اس کو بینٹ بھی کہتے ہیں اس کو بینٹ سٹرکچر کا بھی نام دیا جاتا ہے تو ایج ٹو ایج ٹو ایس کا جو ہے یہ ایگلر سٹرکچر ہے اور بی ایف کا لینئر سٹرکچر ہے تو اس میں آپشن بھی کو اپنیٹ ٹک کرنا ہو ایج ٹو ایس یہ ایکولٹی کو نسان سے مراد کیا ہے ایج ٹو ایس ہیڈروجن سلفائیڈ مالیکیول یہ اس اینگولر سٹرکچر اس کا پایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کی نیت ڈائی پول مومنٹ ہو رہا ہوں شابش نوٹ کر لیں سکرین شار لیں تو امید آپ لوگوں کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اللہ رب اللہ خوش رکھے یہ آپ ہی لوگوں کا چینل ہے کیمیشتی والا کے نام سے ہم چاہتے ہیں کہ کوالیٹی ایجوکیشن بچوں کو پروائیڈ کر سکیں اس لئے ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں ہر چپٹر کو چھوٹ چھوٹے لیکچر لے کر آپ لوگوں کے سامنے لارہ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور آسانی سے اپنے گولز جو ہیں ایچیو کر سکیں اللہ رب لیزت آپ لوگوں کو خوش رکھے